بولی ووڈ نے لوگوں کو منوننجن کے لیے کئی بہترین فلمیں درشکوں کو دی ہیں کئی طرح کی فلمیں لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئیں ایسے ہی فلموں میں آج ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ کی دس ہورر فلموں کی محل اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے فلم محل کا اس فلم میں نائک بھٹکتی ہوئی آتما کو دل دے بیٹھتا ہے پنجنم پر بنی یہ فلم 1947 میں ریلیز ہوئی تھی عشق کمار اور مدوالہ کے ابنہ والی اس فلم نے باکس آفیس پر جوادست کامیابی حاصل کی تھی ساتھ لطا منگیشکر کو بھی کمال امروحی کی اس فلم سے پہچان ملی تھی جانی دشمن مندر کے پاس ڈولی رکھتے ہی لال جوڑے میں سجید دلہن گائب ہو جاتی ہے ان کو گائب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک آتما ہے آتما جو اس کو مارنے آئے انسان میں سما جاتی ہے اور سلزلہ جاری رہتا ہے 1980 میں ریلیز ہوئی جانی دشمن نہ صرف درشکوں کو ڈرانے بلکہ باکس آفیس پر کامیابی حاصل کرنے میں بھی سفل ثابت ہوئی فلم میں اس جمانے کے بڑے ستارے بھی موجود تھے دو گت جمین کی نیچے اس فلم میں پتنی اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کی ہتیا کر دیتی ہے پتی واپس آتا ہے مگر جوم بپ بن کر اب اس کا مقصد بدلہ ہے اور رام سے بردرز کی فلم دو گت جمین کے نیچے 1972 میں ریلیز ہوئی اور چالیس دن میں ساڑھے تین لاکھ روپے میں بنی یہ فلم کسی کو ڈرانے کے لیے کافی ہے بھوت رام گپال ورما کی بھوت 2003 میں ریلیز ہوئی فلم میں مکہ کردار آجے دیوگن اور رمیلا مار توڑ کر نہ نبائے ہیں دونوں ایک اپارٹمنٹ خریدتے ہیں جہاں ایک آتما اور رمیلا مار توڑ کر کو اپنے وحش میں کر لیتی ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے ڈر کا خوف کا سلسلہ ڈرنا منا ہے ستیا اور کمپنی کے انڈر ورلڈ کی کہانیوں کو پردے پر اتارنے والے رام گپال ورما کو بھوت کی کامیابی کے بعد مانو ہورر بھا گیا تھا 2003 میں ورما نے ایک اور فلم بنائی اس کا نام تھا ڈرنا منا ہے یہ ایک ملٹی سٹار ہورر فلم تھی جس میں چھے ڈراؤنی کہانیاں ہیں فوق کالا جادو اور اندوشواس پر بنی رام گپال ورما کی ہورر مووی فوق 2008 میں باکس آفیس پر ریلیز ہوئی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ناستک راجیو کی بیٹی رکشہ اچانک عجیو حرکتیں کرنے لگتی ہے راجیو کو یقین ہو جاتا ہے کہ کسی نے اس کی بیٹی پر کالا جادو کیا ہے اور پھر وہ بھگوان کی شرن لیتا ہے وکرم برٹ کے نردیشن میں بنی ہورر مووی راج 2002 میں ریلیز ہوئی تھی ایک یوہ جوڑا اپنی شادی کو ٹوٹنے سے بچانے کی ارادے سے اوٹی آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جس جگہ میں ٹھہرے ہیں وہاں پر پریت آتما کا واس ہے ڈینو ماریا اور بپاشا بیسو کی فلم میں مکہ بھومکائیں نبائیں تھی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی ہانٹیڈ 3G 2011 میں ریلیز ہوئی وکرم برٹ کی یہ ہورر فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی فلم کا نائک اپنی منشن پہنچتا ہے اس کے کیئر ٹیکر کی دو دن پہلے موت ہو گئی ہے منشن دس دن بعد بکنے والا ہے اسی بیچ رات کو عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں راگنی ایم ایم ایس ایک یوہ جوڑا رومانٹک ویکنڈ کے لیے گھر میں پہنچتا ہے جہاں ریکارڈنگ کے لیے ہیڈن کیمرے لگے ہیں اچانک اس یوہ جوڑے کی ملاقات وہاں رہ رہی چڑے سے ہو جاتی ہے دوہزر گیارہ میں آئی اکتا کپور کے اس فلم نے باکس آفیس پر خاصی کامیابی حاصل کی تھی انیس سو بیس اس فلم میں کبھی جہاں دیو اکیلے رہ رہا ہے ایک دن وہ جھیل کے پاس بے ہوش پڑی ایک لڑکی کو گھر لے آتا ہے اسے جہاں دیو کی قویتاؤں کے علاوہ اپنی پچھلی جندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے کبرستان کا کیپر جہاں دیو کو چیتاتا ہے کہ اس نے گھر میں آتما کا بسیرہ ہے